ایسا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا کب ہوگا وہ دور حکومت کریں گے کتنا دور حکومت کریں گے دجال کو قتل کریں گے کہاں پہ قتل کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں اور ان کا حلیہ کیا ہوگا یہ تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا حضرت عیسی علیہ السلام کو دنیا سے آسمان کی طرف اللہ نے زندہ کیوں اٹھایا یہودیوں نے یہ ساجس کی یہ ارادہ کیا کہ ناؤس بلہ حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل کیا جائے اور ان کو سلیہ پہ اور ان کو سولیہ پہ لٹکایا جائے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی تلاش کنا شروع کر دیا حواریوں میں سے ایک حواری جس کا نام یہودہ تھا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا اس نے آکر جسوسی کی اور اسی طرح یہودیوں سے کہنے لگا آپ میری مٹھی گرم کرو آپ مجھے کچھ پیسے دو میں آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں یہودیوں نے اس کو تیس سکھے دے دیے بطور رشوت حضرت عیسی علیہ السلام کی معلومات کے لیے اور وہ کہاں پہ ہیں یہ چیزیں بتانے کے لیے یہودہ نے تیس سکھے لے کر کہا کہ فلاں پہاڑی کے اوپر اور پہاڑی میں فلاں کمرہ ہے وہاں پہ حضرت عیسی علیہ السلام موجود ہیں آپ وہاں جا کر ان کو گرفتار کر کے آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں یہودی اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کو اس پہاڑی پہ اس کمرے میں گرفتار کرنے کے لیے گئے جب وہاں پہ جاتے ہیں یہ یہودہ جس نے سکھے لیے تھے یہ بھی وہاں پہ موجود ہیں حواری بھی موجود ہیں حضرت عیسی علیہ السلام بھی موجود ہیں جس وقت سارے کے سارے یہودی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اللہ رب العزت حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں اس یہودہ کی جس نے سکھے لیے تھے اس کا حلیہ جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح کر دیتے ہیں اور فوراں یہودی اس کو گرفتار کرتے ہیں اور قتل کرنے لگے سولی لٹکانے لگے وہ شور مچاتا ہے کہ میں تو یہودہ ہوں میں تو وہ یہودہ ہوں جس نے آپ سے تیس سکھے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کا بتایا کہا ہولیہ آپ کا ہے شکل آپ کی ہے تو آپ ہی ہیں اور کون ہیں انہوں نے پکڑ کر اس کو سولی لٹکا دیا اور اسی طرح اس کو قتل کر دیا کیونکہ اللہ رب العزت نے حالانکہ چھٹے پارے اور اس کے دوسرے رکو میں بیان فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا آپ یہودی دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے اور سولی پہ لٹکایا یہ حضرت عیسی علیہ السلام ہی ہے ہواری کہتے ہیں جس وقت ہم شکل دیکھتے ہیں ہولیہ دیکھتے ہیں تو یہ شکل لاش کی طرف چہرے کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کا ہے اور جس وقت وہ جسامت کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ تو یہودہ کا ہے لہٰذا ان کے اوپر شک پڑ گی شک و شبہ ہو گیا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے پہ بیان کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا اور یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور ان پہ شک و شبہ پیدا ہو جائے گا لہٰذا وہ اس چیز کی تحقیق نہیں کر سکیں گے اب حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اب قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا قیامت برحق ہے قیامت پہ یقین ہے اور قیامت آنے سے پہلے کچھ اللہ کے رب العزت نے پیغمب علیہ السلام نے بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ان میں سے ایک نشانی حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول بھی ہے قیامت سے پہلے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ زخرف میں اور اس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی نزول ہے آپ نے اس کو ماننا ہے اور اس پہ یقین کرنا ہے لہذا قیامت سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اب حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول کہاں پہ ہوگا کس وقت ہوگا اور کب ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اس کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث ہیں حدیث کو بیان کرنے والے نواز بن سمان ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول جو ہے دمشق کے مشرقی حصے میں اور سفید منار پہ ان کا نزول ہوگا دو فرشتے ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام نے دونوں کے کندوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے اور منار کے اوپر نزول ہوگا جس وقت وہ آئیں گے ان کے سر سے پانی ایسے بیرا ہوگا اور پانی کے کترات جیسے ابھی ابھی گسل کر کے آئے ہیں حقیقت میں جس وقت وہ سر اوپر اٹھائیں گے تو ان کے سر میں سے اور یہ تمام کترات موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے حقیقت میں یہ ان کا خود ہی بال ہی ایسے ہوں گے جس میں سے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اس کے بعد جس وقت ان کا نزول ہوگا وہ آ کر سلیب کو ختم کر دیں گے اور اسی طرح خنزیر کو ختم کریں گے اور اسی طرح دجال کو تلاش کریں گے اور دجال کو تلاش کر کے لدہ کے مقام پہ اس کو قتل کریں گے لدہ کا مقام اس وقت یہاں پہ اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے اس ہوائی اڈے کی جگہ کو لدہ کہا جاتا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے دجال کو ماریں گے اب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا امام مہندی کے دور میں ہوگا اور امام مہندی کی امامت میں آ کر وہ پہلی نماز ادا کریں گے اور جس وقت امام مہندی کے دور میں ہوگا حدیث ہے مسلم کی بیان کرنے والے جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز فجر کے وقت نزول ہوگا آئیں گے تو امام مہندی دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ ہی ایک دوسرے کے امام ہیں آپ ہی پڑھائیں اور امام مہندی کے اور اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاد کرنا عدل و انصاف قائم کرنا دولت کی بہت جڑا فراوانی ہوگی بوز کینا اداوت ختم ہو جائے گی جس کے متعلق سے ہی مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت ابو حرر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن آ کر شریعت محمدیہ اسلام ہی کا پڑھچار کریں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی کے لئے جہاد کریں گے اور اسی کے لئے کافروں کو قتل کریں گے اور جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نواز بن سمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوں گے اور ان کے سانس کی ہوا یہاں تک جائے گی تو وہاں تک جو بھی کافر ہوگا وہ مر جائے گا اور فرمایا کہ ان کے سانس کی ہوا جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک جائے گا تو لہذا کوئی بھی کافر جہاں تک ان کے سانس کی ہوا جائے گی اور وہ سارے کے سارے کافر مر جائیں گے اس طرح وہ جہاد کریں گے اسلام کا بول بالا کریں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو دولت تقسیم کرنے کے لیے آواز دی جائے گی اور کوئی بھی پیس دولت لینے کے لیے نہیں آئے گا دولت کی اتنی فراوانی ہوگی لوگوں کے دلوں میں سے حسد ختم ہو جائے گا بغز ختم ہو جائے گا کینا ختم ہو جائے گا نہ کسی کے بارے میں عداوت ہوگی نہ حسد ہوگا نہ بغز ہوگا اور نہ کینا ہوگا اور اسی طرح اسلام کے لیے جہاد کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عدیان جتنے بھی دین ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی دین باقی نہیں بچے گا اگر دین باقی رہے گا تو وہ صرف اسلام رہے گا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دور حکومت کریں گے ان کی دور حکومت جو ہے وہ چالیس سال ہوگی جیسے ابو داود کی حدیث ہے حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم سے لے کر میرے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے ان کی کچھ نشانی علامات ہیں ان نشانیوں ان علامات سے پہچان لینا ان کا جو قد ہوگا وہ درمیانہ متوسط قد ہوگا اور اسی طرح ان کا رنگ سفیدی اور سرکھی مائل ہوگا اور اسی طرح زرد رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے اور ان کے بالوں میں سے ایسے ہیں موتیوں کی طرح پانی ٹپ کر آگا اور جس وقت سر نیچے کو کریں گے جب اٹھائیں گے بالوں میں سے موتی چمک رہے ہوں گے تو یہ پہچان لینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہے وہ اسلام کی خاطر جہاد کریں گے اور اسی طرح کفار کو ماریں گے یہاں تاکہ کافر اور یہودی تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے کافروں کے خلاف ان تمام کو ختم کر دیں گے کوئی بھی یہودی کافر نہیں ہوگا اگر کوئی یہودی اور کافر پتھر اور درخت کے پیچھے جا کر چھپ جائے گا تو پتھر اور درخت بول کر کہیں گے اے مومن اے مسلمان یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے آج کو قتل کر درخت اور پتھر بول کر کہیں گے اور یہودیوں کا خاتم ہو جائے گا تمام کے تمام یہودی ختم کر دیے جائیں گے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ یا حج کران کریں گے جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحہ گاٹی سے حج کی نیت سے آئیں گے اور حج کران حج یا عمرہ کے لئے لبائی کہیں گے روحہ گاٹی جو ہے یہ پچاس کلومیٹر دور ہے مدینہ سے پرمایا وہاں سے لبائی کہہ کر حج کی نیت کر کے آئیں گے اس طرح وہ حج اور عمرہ بھی کریں گے اور اس کے بعد ان کا چالی سال دور حکومت ہے اور اس کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کی تدفین جیسے حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اور ابن جوزی اس کو روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے دنیا میں پنتالیس سال زندہ رہیں گے پنتالیس سال زندگی گداریں گے اسلام کو پھیلائیں گے اور جہاد کریں گے اسی طرح وہ شادی بھی کریں گے اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوگی عدل و انصاب کو قائم کریں گے ظلم و زیادتی کو ختم کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو ختم کر دیں گے اور اسی طرح جزیر کو ختم کر دیں گے اور جوان اونٹوں کو چھوڑ دیں گے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا جائے گا اور یہاں تاکہ پنتالیس سال عرصہ گزارنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے فوت ہو جائیں گے اور لہذا رخصت ہونے کے بعد ان کا مسلمان جنازہ پڑھیں گے اور اسی طرح جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی تدفین میرے روزے میں میری قبر کے ساتھ ان کو وہاں پہ ان کوئی قبر بنائی جائے گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دونوں کو اٹھایا جائے گا اس وجہ سے پیغمب علیہ السلام کے روزے میں ہی اور آپ کی قبر کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی جائے گی یہ تھا کہ ان کا مختصر کہ ان کو اٹھایا کیوں گیا اور دنیا میں کب تشریف لائیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ تین نشانییں واضح ہو جائیں گی ایک دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور سورج کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا اور اس کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کا ایمان قابل قبول ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لے کر آیا اور نہ کسی کی نیکی قابل قبول ہوگی لہذا ان قیامت کی نشانیوں کے آنے سے قبل ہی ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور نیکی بھی کرنی ہوگی اور ایمان بھی لانا ہوگا اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ